السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی تو آج میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی کچھ کیچن ٹیپس جو کہ بہت ہی حیل فل آپ لوگ کے لیے ہوں گی تو ٹیپ نمبر ون ہے اگر آپ کے پاس مٹر بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں فریز کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں کچھ مند کے لیے اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ آلیو آل جو ہے ایک سے دو سپون اس کے اندر ڈال کے ٹیپ نمبر ٹو اگر آٹا آپ جب گونتے ہیں تو اس کے بعد دو بنانے کے بعد آٹا اس طرح ہرڈ اوپر سے ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہرڈ نہ ہو تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کسی بھی شرنگ پیپر یا پھر جو بیگ پلاسٹک بیگ جو اس کے ساتھ کور کر کے رکھیں گے تو آٹا ویسے کا ویسا رہے گا یہ بالکل بھی اوپر سے ہرڈ نہیں ہوگا سوفٹ ہی رہے گا ٹیپ نمبر ٹری اگر آپ کے پاس فروٹ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور آپ اس کو سٹور کرنا یا فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ شگر سپرنگل کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا کالا نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس فروٹ ایسا ہے جو کٹنگ کر کے رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ اس کو سیلور کی نائف سے نہیں اس کو سٹیل کی نائف سے جو کٹنگ کر کے رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کالا نہیں ہوتا یہ میں نے دو ہفتے بعد جو ہے نکالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل جو ہے وہ کالا نہیں ہوا بلکل فریش ہے جیسے میں نے فرز رکھا تھا ٹپ نمبر فور اگر آپ کے پاس ادرک لیسن اور ہری مرچی ہے اور آپ اس کا پیسٹ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پیسٹ بنانے کے بعد ایک سپون کوکنگ آئل ڈال لیں تو اس سے یہ ہوگا نا ذائقہ چینج ہوگا کالا بھی چینج نہیں ہوگا اور یہ بلکل فریش جیسے ہو جاتا ہے ویسے بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح آپ دو سے تین ہفتہ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فائف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹی بہت زیادہ سوفٹ بنے اور سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ روٹی بناتے وقت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نہ ہو تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ رواتا گونتے وقت اس میں آپ ایک سپون نمک اور ایک سپون کوکنگ آئل ڈال لیں گے تو اس سے آپ کی جو روٹی ہے اور ڈو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گی اور روٹی جو ہے وہ بناتے وقت ٹوٹے گی بھی نہیں ٹپ نمبر سیکس گوش بناتے وقت اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گوش میں ایک عجیب سی ہینک اور ایک سمیل ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گوش کو پہلے بوائل کر لیں ہلکا سے صرف ایک بوائل آنے پر پانی آپ نکال لیں اور یہ ساری جو جھاگ ہوتی ہے اس ٹائپ کے نکل جائے گی اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے آپ مدب جیسے گوش بنانا چاہتے ہیں آپ ویسے بنا سکتے ہیں تو اس سے وہ سمیل نہیں رہے گی ٹپ نمبر سیون اگر آپ کے پاس مرچی بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ہے اور آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ ویہ یہ ہے کہ اس میں مسٹرڈ آل یعنی سرسوں کا جو تیل ہے ایک سے دو سپون ڈال کے آپ اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے مرچی کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور جو مرچی کو کیڑا لگ جاتا ہے وہ بھی نہیں لگے گا دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ تین سے چار سپون ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو اسی لگے آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹپ نمبر سیون حلدی کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مسٹرڈ آل یعنی سرسوں کو اچھے طریقے سے سپون کے ساتھ مکس کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ہاتھوں میں پلاسٹک بیک ڈال کے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارا آئل جو ہے وہ لگ جاتا ہے مین سپائس کو لگ جاتا ہے تو اس طرح حلتی کا کلر بھی چیز نہیں ہوگا اور اس میں کیڑا بھی نہیں لگے گا now tip number 8 is اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سالن بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ اچھا بنے تو اس کا best way یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ سالن کو پانی لگاتے ہیں تو اس میں اس ٹائم پر تھنڈا پانی لگانے کے بجائے نارمل پانی لگانے کے بجائے ہمیں اس کو تھوڑا سا بوائل کر لینا چاہیے بوائل کرنے کے بعد لگائیں گے جو سے ہمارے سالن کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے گا as compare کہ ہم اس کو نارمل پانی لگائیں hope so آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ